ناظرین بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ وارل کپ کے دوران کرکٹ اسوسیشن اور بنگال پر ٹکٹم بلیک میں فروت کرنے کا الزام سامنے آئے ہیں فارتی میڈیا کے مطابق بنگال کرکٹ اسوسیشن کے صدر سانیہ سیش گنگولی کو اس معاملے پر کلکتہ تھانے میں طلب بھی کیا گیا ہے کرکٹ مدان بنگال اسوسیشن کے کلاب تھانے میں داخوات جمعہ کرائی تھی جس میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ ٹکٹم ذاتی مقاصد اور بلیک میں فروخت کرنے کے لئے الگ کی گئی ہیں جسی جانب سابق بھارتی کپتان سارو گنگولی اپنے بڑے بھائی سنیا سیش گنگولی کے حمایت میں سامنے آگئے انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کے تناظر میں بنگال کرکٹ اسوسیشن کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے پولیس ٹکٹم بلیک کرنے والوں کو پکڑے سارو گنگولی نے کہا کہ ایڈن گارڈنز کی گنجائے سٹھ سٹھ ہزار ہے جبکہ مانگ ایک لاکھ سے زائدہ جان ٹکٹوں کی مانگ زیادہ ہوتی ہے وہاں ہر جگہ یہی ہوتا ہے پولیس اسکوروں کے سابق بھارتی کپتان کا کہنا تھا کہ بنگال کرکٹ اسوسیشن نے ٹکٹ فروخت نہیں کی اور نہ ہی اس کے پاس ٹکٹیں ہیں میں یاد رہے کہ ایڈن گارڈنز کولکتہ میں پانچ نمبر کو بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان میں شیڈول ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایڈن گارڈنز میں سب سے کم مالیت نو سو روپے کا ٹکٹ ہے جو بلیک مارکٹ میں پانچ ہزار بھارتی روپے میں فروخت ہو رہا ہے ناظرین اب تک کے لیے تنا ہی تب تک کے لیے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوتے سے ضرور سبسکرائب کرنا